ہیلو سٹیڈنٹس ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں ڈیفرنٹ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیٹا کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فار اگزامپل جس طرح کہ ہمارا کیبورڈ ہے اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ڈیفرنٹ کیز موجود ہوتے ہیں اور ان ہر کی پہ ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ کریکٹر لکھا ہوتا ہے فار اگزامپل ہمارے پاس کپیٹل اے لکھا ہوا ہوگا یا ون لکھا ہوا ہوگا یا کوئی اور سپیشل کریکٹر فار اگزامپل ڈالر سائن لکھا ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ اور ہمارے پاس مختلف اقسام کے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اب جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے اس طرح کے ڈیٹا کو نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں سمپل ہمارے پاس ونز اور زیروز ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس بائینری ڈجٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بائینری بیٹس بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک سنگل ون یا سنگل زیرو یا انہی کا ہمارے پاس کوئی کمبینیشن ہوگا فار اگزامپل one one zero zero one one zero zero یہ ہمارے پاس ایک ایٹھ بیٹ ہمارے پاس کمبینیشن آ گیا ہے اب ہمارا کمپیوٹر جو ہے یہ تو صرف ان بائنری بٹس کو سمجھتا ہے تو کیسے پھر ہم لوگ اپنے کی بورڈ کے تروں یا اور کسی ڈیوائس کے تروں ہم لوگ اپنے کمپیٹر کو اس ڈیٹا کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس use کیے جاتے ہیں special codes جو ہمارے پاس کمپیٹر کو اس چیز میں مدد کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹا کو سمجھ سکے اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو تمام ہمارے پاس ڈیٹا کی types ہیں یہ ہمارے پاس ان codes یعنی کے binary codes میں convert کر دیے جاتے ہیں اور پھر یہ codes یا یہ جو binary codes ہیں یہ ہمارا کمپیٹر جو ہے بہ آسانی اس کو سمجھ لیتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس binary یعنی کے اس form میں ہوتے ہیں ones اور zeros کی form میں تو اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بھی for example data کی type تھی ایک special ہمارے پاس یا کوئی character تھا for example a اس کو ہم نے سب سے پہلے convert کرنا ہے binary code میں کمپیٹر کو سمجھانے کے لیے اور پھر جب یہ ہمارے پاس binary code اس کے اندر ہم لوگ convert کر لیں گے اس کو تو پھر یہ جو ہے ہمارا کمپیٹر جو ہے اس کو بہ آسانی سمجھ سکے گا اب اسی طرح کے codes ہمارے پاس کافی زیادہ ہمارے پاس ان codes کی types ہوتی ہیں اور وہ for example ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ASCII codes ہوتے ہیں جن کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے بھی اور اس کے بعد ہمارے پاس BCD اور EBCDIC codes ہوتے ہیں اور ہمارے پاس uni codes ہوتے ہیں یہ ان تمام تینوں codes کو ہم لوگ اپنی feature کی ویڈیوز میں یعنی آنے والی ویڈیوز میں سمجھیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیسے ہم لوگ کسی بھی data کو binary codes میں convert کر سکتے ہیں ان ASCII codes کی مدد سے اور کیسے ہمارا کمپیٹر ان codes کو سمجھ سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو ASCII codes ASCII پہ یہاں پر ہمارے پاس مراد ہے information interchange یہاں پہ A جو ہے ہمارے پاس American, S for standard, C for code and I, double I یعنی کہ information interchange تو یہ ہمارے پاس abbreviation ہوتی ہے ASCII codes کی یہ ہمارے پاس special codes ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ data کو represent کرتے ہیں binary form میں یعنی کہ binary codes میں اس کو convert کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو coding scheme ہے یہ ہمارے پاس ایک 7 bit coding scheme ہے یعنی یہاں پر ہمارے پاس ہر جو data ہے وہ 7 bits کی مدد سے binary form میں represent ہوتا ہے یا convert ہو جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 bits ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ جو ہم نے 7 cross یا x's لگائے ہیں ان کی جگہ پہ ہمارے پاس ones اور zeros کا کوئی بھی combination ہمارے پاس آ سکتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس represent کرتا ہے کسی بھی ہمارے پاس special character یا کسی بھی ہمارے پاس data کی form کو اب ہمارے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس time ایک table موجود ہے اور یہ ہمارے پاس aski table کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک character ہے for example small a اور اس کی ہمارے پاس aski میں value ہے 97 اب دراصل یہ جو ہمارے پاس value ہے یہ ہمارے پاس ہے decimal value اب یہاں پر تو ہم نے لیکن اس کو binary میں convert کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو character تھا for example a اس کو ہم لوگ پہلے decimal میں لکھ لیتے ہیں اور decimal میں لکھنے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم انسان اس کو بہ آسانی سمجھ سکیں کیونکہ ہم لوگ binary کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے لیکن decimal جس طرح یہ 97 لکھے اس کو کافی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ یا یاد بھی رکھ سکتے ہیں ہم لوگ پہلے decimal میں convert کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے اصل میں ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اس data کو یعنی a کو convert کرتا ہے binary میں اور وہ جو binary code ہوتا ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے اس decimal 97 کے یعنی میں سمپل اس decimal کو اگر convert کر دوں binary میں تو وہ میرے پاس a کے equal آ جائے گا اور اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس table میں ہمارے پاس اور دیگر characters موجود ہیں جن کو ہم نے represent کیا ہوا ہے decimal numbers میں جو ہمارے کمپیوٹر میں جا کے convert ہو جاتے ہیں binary code کی form میں اور ہمارا کمپیوٹر پھر ان characters کو سمجھ پاتا ہے ones اور zeros کی form میں یہاں پر آپ لوگ ایک اور table دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے different decimal numbers کی مدد سے different characters کو یعنی different چیزوں کو represent کیا ہوا ہے for example ہمارے کی بورڈ پہ ایک کی موجود ہوتی ہے space کے لیے تو جب بھی ہم وہ کی دباتے ہیں تو یہ ہمارے پاس equal ہوتی ہے decimal 32 کے جس کو ہمارا کمپیوٹر جو ہے binary میں convert کر کے سمجھ لیتا ہے یعنی اگر میں 32 کو binary میں convert کر دوں تو وہ میرے پاس ہمارے کمپیوٹر کو as a space سمجھ آئے گی اسی طرح ہمارے پاس exclamation mark ہوتا ہے جس کو ہم لوگ represent کرتے ہیں decimal 33 سے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ تمام symbols ہوتے ہیں اور ہمارا جو 7 bit یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہماری جو یہ askی code ہے یہ ہمارے پاس 7 bit ہوتی ہے تو اس کے جو ہمارے پاس آخری جو ہمارے پاس character represent ہوتا ہے وہ ہوتا ہے decimal 127 کے ساتھ جو کہ ہمارے کی بورڈ کی delete key کے لیے use کیا جاتا ہے raise کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس represent ہوتی ہے decimal 127 سے اب یہاں پر ایک بات ہم نے جو سمجھنی ہے یہ 7 bits کا یہ مطلب ہے کہ اس میں 2 raise to power 7 یعنی 128 different characters کو جو ہے ہم لوگ represent کر سکتے ہیں یعنی ہماری یہ جو askی code ہے اس میں ہمارے پاس اس طرح کہ یعنی یہ جو ہم نے different symbols دیکھے یا ہم نے ABC دیکھی تھی اوپر والے table میں ہم نے 128 مختلف characters کو ہم لوگ represent کر سکتے ہیں 7 bit askی code کو use کر کے اور یہ ہمارے پاس اگر decimal میں بات کریں تو پہلا جو ہمارے پاس character represent ہوتا ہے وہ decimal 0 سے ہوگا اور یہ اب ٹو جائے گا 127 سے یعنی 0 سے 127 ہمارے پاس total بن جائیں گے 128 تو یہ 127 جو ہے یہ ہمارے پاس وہ آخری character ہے جو ہمارے پاس 7 bit askی code represent کرتا ہے اور یہ تمام characters کو ہم لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی ایک ویب سائٹ ہمارے پاس ہے آن لائن ہمارے پاس ایک کافی ہی فیمس ویب سائٹ ہے aski-code تو آئیے اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور تمام کے تمام تر askی code کو سمجھتے ہیں اس ٹائم آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ موجود ہیں اپنے google chrome کے ٹیب میں یہاں پہ ہم لوگ ٹائپ کرتے ہیں aski-code ڈاٹ کام اور انٹر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس complete aski code آپ کو دکھائے گا پہلی ویلیو سے آخری ویلیو تک یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اگر ہم اس کی پہلی ویلیو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس zero سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو ہمارے پاس ایک special character null کو represent کرنے کے لیے use ہوتی ہے اور یہ اس کی ہمارے پاس binary form بھی given ہے جو ہمارا computer سمجھتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ actual جو binary forms ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر table میں دی گئی ہیں اور ہمارا computer انہی کو سمجھتا ہے ہم نے جو دیکھیں تھی وہ decimal forms تھی for example یہاں پہ جس طرح 32 ہے یہ صرف ہماری آسانی کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح ہم لوگ آگے اس میں چلتے رہیں گے تو یہ 0 سے لے کے 31 تک ہمارے پاس یہ کچھ characters ہیں پھر 32 سے آگے ہم لوگ چلتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ different آپ لوگ symbols دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم لوگ numeric data دیکھ سکتے ہیں 0 ہمارے پاس represent ہوتا ہے binary کی اس form سے 1 ہمارے پاس اس code سے represent ہوتا ہے اور یہ تمام different characters کے لیے ہمارے پاس for example at the rate کے لیے یہ ہمارے پاس code use ہوتا ہے different codes موجود ہیں اور یہ codes ہمارے پاس جاتے ہیں کہاں تک 127 تک اور یہ کس case میں 127 تک جاتے ہیں 7 bit scheme میں لیکن یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی ضروری بات سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس 8 bit coding scheme ASCII کے اندر بھی موجود ہے یعنی پہلے جو ہمارے پاس 2 raise to power 7 یعنی کہ 128 characters ہم لوگ represent کر رہے تھے 7 bit scheme سے اب وہ ہمارے پاس چونکہ 8 bits ہو گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گی 2 raise to power 8 یعنی کہ 256 characters تو number of characters جو ہیں ہمارے پاس اب زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ جو باقی کے ہمارے پاس 128 characters ہیں یہ ہمارے پاس کچھ special characters ہوتے ہیں اور آئیے ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے characters ہیں ہم لوگ واپس اسی ویب سائٹ پہ گئے اور اس کو ہم نے نیچے سکرول کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ special symbols ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک sign ہے جس کو ہم لوگ euro sign کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس currency ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس اور ہمارے پاس کچھ symbols آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک invert ایک تھوڑا سا tilt ہوا ہے f types یہ ہمارے پاس inverted comas ہمارے پاس 3 dots اس طرح ہمارے پاس different ہمارے پاس جو special characters ہیں یہ ہمارے پاس 8 bit میں represent ہو رہے ہیں for example آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ register کا sign ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہ copyrights کا sign ہوتا ہے ہمارے پاس یہ والا جو ہے اسی طرح ہم نے یہ special characters کو introduce کیا 8 bit as کی table کے اندر اور یہ ہمارے پاس website کافی ہی useful ہے جس کی مدد سے ہم لوگ یہ تمام as کی table کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی binary values اس کو بھی جان سکتے ہیں تو students اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس computer codes کیا ہوتے ہیں اور ان codes کی ہم نے ایک special type یعنی کے ASCII code کو سمجھا اب آگے والی ویڈیو میں ہم لوگ computer codes کی اور دیگر types کے بارے میں پڑھیں گے Thank you students بیدیو